نمز تھے ساتھیو ایک بار پھر سے سفاگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چلن بابو جوسی نوالکی میں ساتھیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم ہماری گائے اور بینس جب بچہ دیتی ہے ساتھیو تو جو جیر گرنے کی جو پروبلم ہے وہ کافی جو پسٹو پالکوں کے ساتھ ہے وہ آ جاتی ہے ساتھیو کہ ہماری گائے ہے یا بینس ہے وہ جیر نہیں گراری ہے اور بچہ دینے کو تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے وہ بیٹ چکے ہیں تو ساتھیو آج کی سیوڈیو میں کنفرم آپ کو بتا دینے والا ہوں میں آپ کو تین سٹیپ بتاؤں گا ان تینوں سٹیپوں کو اگر آپ اچھے سیف جب پالنگ کرتے ہو ساتھیو تو ہنڈرڈ ون پرسنٹ ہے وہ آپ کی گائے ہو یا بینس ہو اور اسے ہی جیر گرا دے گی سب سے پہلا جو سٹیپ ہے ساتھیو جو آپ کو سب سے پہلا جو قدم اٹھانا ہے وہ یہی ہے ساتھیو کہ جب آپ کی گائے تقریباً سات مہینے کی پریگنٹ ہو جائے اس میں آپ کو اپنی گائے بینس کو ڈرائی پیریڈ میں اوشے چھوڑ دینا ساتھیو آپ کو لگو تار دودھ نہیں نکالنا ہے یعنی آپ اگر آٹھ سے ساڑھے آٹھ مہینے تک دودھ نکالتے رہتے ہو تو ساتھیو جیر نئے گرنے کی سمجھے ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ آئے گی تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے پسو کو ڈرائی پیریڈ میں پورا چھوڑیں یعنی تقریبا ساٹھ دنوں تک اب ان ساٹھ دنوں کے دوران ہمیں کرنا کیا ہے ان ساٹھ دنوں کے دوران ہمیں تقریبا ڈیڑھ سے دو لٹر ہے وہ سرسوں کا جو تیل ہے ساتھیو وہیں ہمارے پسو کو ضرور کھلانا ہے کھلانا کس ماترہ میں ہے تقریبا پچاس گرام صبح اور پچاس گرام شام کو کھلا سکتے ہیں زیادہ میں نہیں کھلانا یعنی اکٹھا ہم دو سو گرام روزہ نہیں کھلا دیں پچاس سالیس گرام ساٹھ گرام سو گرام تک آپ ہے وہ اپنے پسو کو کھلا سکتی ہو وزن بھار کے حساب سے ٹھیک ہے تو یہ تیل ہمیں ہمارے پسو کو تقریبا دو لٹر پلا دینا ہے جب تک کی بچا دے اس سے پہلے تک اب ساتھیو یہ تیل اچھے سے کام کرے گا اور پسو ہے وہ جیر گرانے میں جو تیل ہمسٹڈ آئلو ہے مدد کرے گا دوسرا بات یہ تیل جو ہم دے رہے ہیں یہ ہمیں دانا مشن کے اندر ہی دینا ہے جو ہم پسو کو آہار دے رہے ہیں اس دران آہار ہمیں بالکل بد نہیں کرنا ہے کچھ کسان پسو پھلے گا وہ دودھ جب تک پسو دیتا ہے تب تک ہے وہ دودھ نکالتے ہیں تب تک تو جو سنتولی پسو آر دیتے ہیں اس کے بعد بند کر دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں جب ڈرائی پیریڈ میں چھوڑے ہیں تب اس میں بھی ہمیں ہمارے پسو کا جو ساری کی وقاس ہے اس کے لئے ہمیں جو سنتولی تارہو ہے ضرور دینے ساتھی ہو وشیش طور سے تو جب بچہ دینے والا پسو ہو تو اس میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ماں کے سریر سے وہ بچہ بھی اپنا بوجھن ہے وہ نال کے مدیم سے گرین کرتا ہے تو یہ میں وشیش طور سے جان رکھنا ہے اب بات آتی ہے ساتھی ہو جب ہماری گایا بینس تقریباً آپ کو سمٹم دکھائی دے کہ ابھی ہماری گایا بچہ دینے والی ہے دو سے چار گھنٹے کے اندر تو اس میں آپ اپنی گایا اور بینس کو اچھے سے صاف کریں ساتھی ہو پانی سے آپ اس کو صاف کر سکتے ہو اور اگر گرمی کا موسم ہے تو ہلکا جو پانی ساتھی ہو جو نورمل پانی ہے اس سے آپ اپنے پسو کو اچھے سے ہو مطلب نہلانا ہے آپ کے پسو کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن سمیں ہے وہ صبح کا ہی ہونا چاہیے سردی ہے تو شام کے سمیں بھی یا دھوپ نکلنے کے بعد بھی نہلا سکتے ہو اس سے کیا ہوگا پسو کا جو سٹریس ہے یعنی جب ڈیلیوری ہوتی ہے اس میں جو پسو سٹریس میں آتا ہے وہ سٹریس میں اتنا نہیں آئے گا ساتھی ہو پسو تھوڑا ہلکا فلکا اپنے آپ کو محسوس کرے گا اور اس کو آپ ہمیسے ہیں اس کے پاس رہنے کی کوشش کرنا تاکہ سٹریس نہیں آئے پسو کے یعنی جو پسو کو نہلاتا ہے چراتا ہے پیاتا ہے کھلاتا ہے حدود نکالتا ہے اگر پسو کے اردگرد رہے گا تو پسو سٹریس میں نہیں آئے گا یہ بہت بڑی بات ہے ساتھی ہو اس پر دھیان دینا بہت ہی آو سکے اب آپ کا پسو جب بچہ دینے کے بلکل نجدیک ہو تو آپ اسے ایک کانت میں ہمیسا ہی رکھیں اور جو جگہیں ہو بلکل صاف ستری ہو بالو ریت اگر ہے تو سب سے اچھا ہے اور اگر پکا فرس ہے تو وہاں پر بھی آپ ہے وہ ریت یا کچھ گاسفو سے وہ ملائم رکھ سکتے ہو تاکہ پسو جب بچہ دے تو اس میں کوئی پرولم نہیں آئے اٹھنے بیٹھنے میں اور جب پسو ڈیلیوری ہو جائے ساتھی ہو جب بچہ دے دے تو اس کے بعد جو سب سے بڑی پرولم آتی ہے پسو پالکلوں کے کہ ہماری گائے ہے وہ بیٹھ نہیں رہی ہے اگر بیٹھتی نہیں ہے تو وہ جیر ہے وہ سرکتی نہیں ہے ساتھی ہو یہ سمجھ آتی ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر جگہ ساف ہوگی یعنی بچہ دینے کے بعد آپ نے ترنت ہے وہ سارا جو بھی ملائم پسو کے ساتھ جو بچے کے ساتھ نکلا ہے وہ آپ نے اچھے سے ہے وہ ساف کر دیا ہے اس جگہ کو اچھے سے ساف سترا کر دیا ہے اور پسو کو گرونے پانی سے جان پر پسو کے پیچھے جو خون ویرہ لگا ہے اس کو ساف کر دیا ہے اور جو نیچے کی جگہ ہے وہ بھی اچھے سے ساف کر دیا ہے تو آپ کا پسو انڈر فرنٹ بیٹھ جائے گا ساتھیوں اور جیسے ہی ڈیلیوری ہو اس کے بعد تقریباً دس سے پندرہ منٹ بعد آپ پانی ہے وہ ضرور اپنے پسو کو بھر پیٹ پلا دے کیونکہ پانی ہے وہ زیر گرانے میں کافی مدد کرتا ہے پانی پلانے کے بعد آپ تقریباً چار سو گرام گڑھ لے لیجئے گا تقریباً چالی سے پچاس گرام اجوائن لے لیجئے گا اور تقریباً پچیس سے تیس گرام اگر بھینسک کا بچہ ہوا یعنی بھینسک نے کی ڈیلیوری ہے تو گائے کا گھی لے سکتے ہو گائے کی ڈیلیوری ہوئی تو بھینسک کا گھی لے سکتے ہو ہمیں دو سو گرام گھی بھی لے لینا ہے اس کے اندر ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس اپ کرنا ہے گرم کرنا ہے ہمیں پانی کے اندر ان چاروں چیزوں کو گھی کو بھی حلدی کو بھی اجوائن کو بھی اور گڑ کو بھی پانی کے اندر گرم کر لینا ہے اور ہمارے پسو کو پلا دینا ہے تو اس سے بھی جیر گرنے میں بلکل آسانی رہے گی تو ساتھیو یہ جو تینوں سٹیپ میں نے بتائی ہے ایک تو بچہ دینے سے پہلے ایک بچہ دینے سے تھوڑا پہلے اور ایک بچہ دینے کے بعد تو اگر آپ ان تینوں سٹیپوں کو پورا کر لیتے ہو تو آپ کا پسو ہنڈر پرسنٹ جیر گرہ دے گا کوئی پرولم نہیں آنے والی ہے کسی بھی ڈوکٹر کے آپ کو ضرورتیں نہیں پڑنے والی ہے لیکن اگر آپ اپنے پسو کا دھیان نہیں رکھو گے تو آپ کچھ بھی دے دیجئے گا جیر ہے وہ نئے گرنے والی ہے تو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دینا اور چینل پر نئے تو سبسکرائب بھی کر دینا